اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے اور ہم آج بات کریں گے پیریوڈک ٹیبل کے اوپر ریسنٹلی میرے ویٹی عبدالباطن کی بڑے تھی تو میں نے اس پر کیا کیا کہ اس کو یہ پیریوڈک ٹیبل گفٹ کر دیا اس کی کمپین چلی تھی اکیق سٹارٹر کے اوپر یہ دنیا کا پہلا پیریوڈک ٹیبل ہے جس کے اندر اصل جو ایلیمنٹس ہیں پیریوڈک ٹیبل کے جو اصل اناثر ہیں وہ تمام کے تمام اس میں دیئے گئے ہیں جو گیسز ہیں ان کو مایکرو ببل کی شیپ میں دیا گیا ہے اس میں آپ کو پیور گولڈ بھی ملے گا نکل بھی ملے گا باقی تمام ایلیمنٹس بھی ملیں گے اس کے ساتھ اس کا یہ سرڈیفیکٹ بھی آیا ہے آثنٹی سٹی کا کہ اس میں جتنے تمام ایلیمنٹس ہیں وہ اصل ایلیمنٹس ہیں بچوں کے اندر کیوریو سٹی کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی جس تجو کے لیے بڑا ضروری ہے اور میں چاہیے کہ ہم پیوریوڈک ٹیبل کیوں ہیں اس کے فوائد کیا ہیں اپنے بچے کو ضرور بتائیں تو میں کچھ باتیں اس سے کر رہا تھا سوچا میں آپ لوگ اس بھی ارز کر دوں بہرحال یہ پیوریوڈک ٹیبل آپ جہاں سے خرید سکتے ہیں یہ ہیریٹیج لیپ کے انجننگ لیپس کے اس کا ملنگ یہاں نیچے آپ سے شیئر کر دوں گا پیوریوڈک ٹیبل کی اصل اپتداد تو ہوئی سولہ سو انہتر سے ہنگ برانڈ نام کے ایک سائنس دان تھے کیمس تھے اور ان کو شوق چڑھا فلوسفر اسٹون منانے کا فلوسفر اسٹون کو اپنی زبان میں ہم پارس پتھر کہتے ہیں ایک ایسا پتھر جو جس میٹل سے ٹکر آئے اسے سونا بنا دے اور یہ خواہی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اپنے ال کیمس کتاب کے اندر بھی پڑھا ہوگا اس کے اوپر آئیزک نیوٹن نے بھی کام کیا سب لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا لیکن آج تک اس سے بن نہیں سکا بہرحال سولہ سو انہتر میں ہنگ برانڈ صاحب نے جب اس تجربہ کیا تو حادثاتی طور پہ وہ فاس فورس کو دریافت کر بیٹھے سولہ سو اسی کے اندر روبوٹ بوائل نے پھر فاس فورس کو دریافت کیا اور پھر دنیا میں فاس فورس مشہور ہوا اٹھارہ سو نو تک دنیا کے اندر سنتالیس اناثر یا ایلیمنٹس دریافت ہو چکے تھے اٹھارہ سو تریسٹ کے اندر ایک انگلیس کیمس تھا جون نیو لینڈ کے نام سے اس نے چھپن دریافت شدہ اناثر کو گیارہ گروپس کے اندر ترتیب دیا ان کی درجہ بندی کی اٹھارہ سو انہتر کے اندر رشن کیمس تھا اس کا نام تھا دیمیتری ماندلیف دیمیتری ماندلیف نے دنیا کا پہلا پیریوڈک ٹیبل بنایا اور باقی جو اناثر ملنے والے ہوتے جو مستقبل میں آنے والے تھے ان کے لئے جگہ خالی چھوڑ دیں اگر آپ یہاں بھی پیریوڈک ٹیبل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ٹرول ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ ملیں گے آپ کو اس میں سات روز ملیں گی جسے ہم پیریٹس کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے دائیں ہاتھ کے اوپر میٹلز ہوتے ہیں اور بائیں ہاتھ کے اوپر نون میٹلز ہوتے ہیں اور پھر ہمارے پاس گروپس ہوتے ہیں جنہیں ہم کولمز کہتے ہیں اس کے اندر تمام ایلیمنٹس کی درجہ بندی کی گئی ہے ان کے بیہیوئر کے حساب سے تو پیریوڈک ٹیبل کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم کنفیگر کرتے ہیں ان کی درجہ بندی کرتے ہیں ان کے ایٹمک نمبر ان کے الیکٹرون کنفیگوریشن اور ان کے ریکرنگ کیمیکل پروپٹیز کے حساب سے خیر اٹھارہ سو چھاسی اندر کے اندر یہ ہمارے پاس پیریوڈک ٹیبل بنا اٹھارہ سو چھاسی کے اندر ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز جو اناثر تھے وہ دریافت ہوئے یہ نیچر میں نہیں پائے جاتے بلکہ کسی اور مٹیریلز کے ساتھ مل کے یہ بنائے جاتے ہیں اٹھارہ سو چورانوے میں نوبل گیسیس کا پتا چلا اٹھارہ سو ستانوے میں ہمیں پتا لگا کہ الیکٹرون بھی ہوتے ہیں الیکٹرون دریافت ہوئے انیس سو تیرہ میں ہمیں پتا لگا کہ جو الیکٹرون ہوتے ہیں یہ نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں انیس سو چودہ کے اندر پروٹرون کی دریافت ہوئی انیس سو بتیس کے اندر نیوٹرون اور آئیسوٹرپس کی دریافت ہوئی اور انیس سو پینتالیس کے اندر ایکٹائنائیڈز اور لینثانائیڈز کی دریافت ہوئی یہ اپنے بچوں کو میں ضرور پڑھانا چاہیے یہ ایک سوٹھارہ ایلیمنٹ بہ آسانی ہے اگر آپ آس پاس موجود چیزوں کو دیکھیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کونسی چیزیں کہاں آویلیبل ہیں مثال کے طور پر لیتھیم بیٹریز کے اندر ہوتا ہے ہم 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 لیتھیم بیٹریز کی بات کرتے ہیں ہیلیم غباروں کے اندر بھری جاتی ہے جو گیس ہوتی ہے فلورین آپ کے ٹوٹھ پیسٹ میں ہوتا ہے کلورین ہم سیومی پول میں اس کو یوز کرتے ہیں نیون سائن بورٹس میں ہوتا ہے جس کو ہم نیون سائن بورٹس کہتے ہیں آئیوڈین اور سوڈیم نمک کے اندر ہوتا ہے سلفر انڈو کے اندر ہوتا ہے پوٹاشیوم ویجیٹیبلز اور فروٹس کے اندر ہوتا ہے کیلشیوم مونز میں ہوتا ہے نکل سے یہ سکے بنتے ہیں کرپٹون آپ کو فلیش لائٹس میں مل جائے گا جو بھی میری سائٹس کے اوپر لگی ہوئی ہیں ان میں کرپٹون یوز ہو رہا ہے گیڈولینیم آپ جب ایمرائی سکین کیلئے جاتے ہیں تو وہاں پر یوز ہوتا ہے ٹینٹیلم آپ کے موائل فونز میں یوز ہوتا ہے مرکری آپ کے تھرمومیٹر میں یوز ہوتا ہے تو اس سارے کے سارے آپ آس پاس میں دیکھیں سوائے ریکٹیو اکٹیو مٹیریلز کے جو کہ اسی نیکلئر ریسرچ میں یوز ہوتے ہیں یہ تمام آپ کو اپنے آس پاس پر مل جائیں گے تو اس کے اوپر بچوں سے ضرور بات کرنی چاہیے وہ کتابیں جو پریوڑک ٹیبل کو سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گی اور یہ جو اصل پریوڑک ٹیبل ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا اس کا لنک اس ویڈیو میں میں شیئر کر رہا ہوں یہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں جو میں اپنے بچوں سے کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو یہ باتیں کسی حد تک فائدہ پوچھاتی ہیں اور اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے کمیٹس میں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے میں کوشش کروں گا ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کے اوپر جو ہمارے بچوں کو کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہیں آپ کے پر مزید بارت کر سکوں آپ سب کا شکریہ آپ سب کا زیشان عثمانی